اسلام نیکو میرا نام عبدالمومن ہے اور میں ایک ریجسٹر ڈائیٹیشن نیٹریشنسٹ اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ سپیسیفکلی ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کے لیے ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو کام ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کر رہے ہیں دیفینیٹلی وہ بہت بہت زیادہ مشکل اور بہت ہی زیادہ رسکی بھی ہے کیونکہ دیفینیٹلی جس طرح کی انوائرمنٹ میں جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروائیڈرز خاص طور پر جو ہسپیٹل سیٹنگز میں کام کر رہے ہیں وہ اس وقت ایکسپوزڈ ہیں وہ انوائرمنٹ دیفینیٹلی رسکی ہے بہت رسکی ہے اور ہیلتھ رسک اور جو لائف کا رسک ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے یہ بیسیکلی ویڈیو کا مقصد ایسے تمام ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کو چاہے وہ ہمارے فیزیشنز ہوں چاہے ایسے ڈائیٹیشنز جو ہسپیٹلز میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ پیرامیڈکس کے لوگ ہیں چاہے وہ ٹیکنیشنز ہیں چاہے وہ نرسنگ کے لوگ ہیں اور بھی کسی پروائیڈرز کے لوگ جو بھی ہسپیٹل سیٹنگز میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو اکنالج کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے اور ان کو سیلیوٹ کرنے کے لیے ویڈیو ہے دیفینیٹلی آپ لوگ اس لیے کام کر رہے ہیں so that ہم لوگ آرام سے گھروں میں رہیں اور ہم لوگ اس deadly disease سے بات سکیں حالانکہ سب لوگ کی ظاہرے families ہیں اور اپنے-پنے concerns اور اپنے-پنے risks ہیں life کے health کے but still you are working so on behalf of my channel and on behalf of all my subscribers I really want to salute all of you اور نہ صرف health care providers بلکہ اس کے اندر ان تمام لوگوں کو بھی میں acknowledge کرنا چاہوں گا جو کسی بھی capacity میں hospital settings میں کام کر رہے ہیں starting from a security guard to a sweeper to anyone who is sitting at the reception کوئی HR کے اندر کوئی کام کر رہا ہے so anybody and everybody who is associated with hospital settings in one way or the other ان سب کو ہمیں definitely acknowledge کرنا چاہیے last but not the least یہاں پہ میں بہت زیادہ mention کرنا چاہوں گا ہماری جو security agencies ہیں چاہے وہ پاکستان کی forces ہوں چاہے وہ police ہوں چاہے وہ rangers ہوں یا اور بھی کوئی بھی security agencies جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں صرف اس لیے کہ ہم لوگ گھر میں رہیں اور ہم لوگ خیریت سے رہیں so ان کو بھی میں acknowledge کرنا چاہوں گا یہاں پہ ضرور اور اسی طرح we cannot forget traffic police جو ان حالات میں بھی باہر نکل کے کام کر رہی ہے اور ظاہر ہے سب لوگ اپنی health اور life کو risk پہ رکھ کے یہ سب کام انجام دے رہے ہیں اس وقت so ہم لوگوں کا کام صرف اتنا ہے ان لوگ کو اس وقت ایسے support کرنا چاہے وہ security agencies کے لوگ ہوں چاہے وہ ہمارے health care providers ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو self quarantine کریں اور ہمارا کام میرا خیال ہے بہت ہی آسان ہے compared to جو کام اس وقت security agencies کے لوگ یا اس وقت جو کام health care providers کر رہے ہیں so please please support security agency کہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اور جو ہمارے health care providers ہیں ان کو بھی so انشاءاللہ next time next video میں کسی اور topic کے ساتھ ہم discuss کریں گے میں ویڈیوز کو دیکھتے رہے گا like کرتے رہے گا comments کی طرح بتائیے گا کہ content آپ کو کیسا لگ رہا ہے and most importantly سب لوگ کے ساتھ share کیجے گا یہ ویڈیو آپ نے specifically آپ کی vicinity میں کوئی بھی health care provider ہے جو hospital settings میں کام کرتا ہے یا کوئی بھی security agency کے لوگ ہیں forces کے لوگ ہیں police کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ضرور share کیجے گا so that they know کہ we definitely acknowledge them and we definitely want to salute them so انشاءاللہ next time ملیں گے اللہ حافظ